السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے چینل پہ آپ کا استقبال کرتا ہوں میں آپ کا دوست حکیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں میرے سبھی دوش ٹھیک ہوں گے خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو میں آپ کے لئے ترہاں ترہاں کے نسکجات مجردی بات لے کے آتا رہتا ہوں اور آج یہ نہایت عیمتی زبردست نسکے کے ساتھ میں حاضر ہوا یہ نسخہ میرے ان بھائیوں کے لئے ہے بہنوں کے لئے ہے جن کو خونی بواسیر باغدی بواسیر بھگندر یہ ساری شکارت ہیں اس نسکے کو آپ استعمال کر لیں بڑا سستا فارمولا یہ کیسا فارمولا دے رہا ہوں جسے کوئی بچہ بھی بنا کے استعمال کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے میں آپ کو نسخہ بتا دوں اس سے پہلے آپ سے میری گزارش ہے پلیس اگر آپ میری چینل پہ نئے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کو ضرور دبائیں اور لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں ساتھ میں تاکہ کسی دوسرے کا بھی بھلا ہو جائے دوستو جس کو خونی بواسیر ہے بادی بواسیر ہے بھگندر ہے مسے آ چکے ہیں بواسیر کا علاج کراتے کراتے تھک چکے ہیں بڑے بڑے مہنگے علاج دوانیاں کرا لی ہیں کوئی ریزلٹ نہیں آتا آپ سے میری گزارش ہے آپ یہ نسخہ ضرور استعمال کریں پھر کمال دیکھیں انشاءاللہ سستہ نسخہ ہے بس صرف دو چیزوں کے مشتمل یہ نسخہ آج میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی بدل دیں نسخہ نوٹ کریں آپ کو انجیر لینا ہے آدھا کلو انجیر کے فائدے بہت فوائد ہیں اگر میں گنوارے لگوں تو اس کے لیے صفحات کی ضرورت ہے اس لیے بیڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو میں سب چیز مختصر میں بتا دیتا ہوں پورے فوائد میں آپ کو گنواری نہیں پاتا انجیر کے بے شمار فوائد ہیں آپ مجھ سے پوچھیں کس کس مرض میں آتی ہے کام یہ تو میں آپ کو دفتر اس کے لیے بہت کئی صفحات چاہیے اور انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں ساری چیزیں میں بتا بھی دنما کہ انجیر کو کس مرض میں کس طرح سے کس بدرقہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے خیر اس ٹیم جو ہے آپ سن لیں انجیر آدھا کلو شہد آدھا کلو ٹھیک ہے انجیر کو باریک پیس لیں باریک پیسنے کے بعد ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا شہد میں ملاتے جائیں پھر اچھے سے مکس کرتے جائیں ملاتے جائیں مکس کرتے جائیں ٹھیک ہے اس کا ایک ماجون بن کے تیار ہو جائے گا آپ کی دوائی ریڈی ہے آپ کی دوائی تیار ہے اب آپ اس کو ایک چمت صبح ایک چمت دوپید ایک چمت شان ایک مہینے تک استعمال کریں کم سے کم ایک مہینہ ورنہ دو مہینے تک آپ کو استعمال کرنا ہوگا انشاءاللہ خونی بواسید بادی بواسید بھگندہ جتنے بھی آپ کو پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی اس کے بے شمار اور حیران کن فوائد ہیں میں اپنی زبان میں نہیں بتا سکتا اور زیادہ تعریف کروں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لئے آپ سے میری گزارشیں اسے ضرور استعمال کریں اس دوران آپ تھوڑا سا پریش بھی کریں آپ کو لال مرچ کا پریش کرنا ہے وادی چیزیں نکھانی ہیں گرم چیزیں نکھانی ہیں ٹھیک ہے گوشت وغیرہ آلو وغیرہ کا پریش کریں تھنڈی چیزیں کھائیں انار کا جوس پھی اور وغیرہ وغیرہ تھنڈی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری آپ استعمال کر سکتے ہیں دہی آپ لے سکتے ہیں جو کھٹا نہ ہو ٹھیک ہے ناظرین یہ چیزیں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں باقی اسکرین پہ میرا نمبر موجود ہے اگر آپ کو کوئی دکت آتی ہے کوئی پریشانی ہے آپ کسی وارے میں مشورہ لینا چاہتے ہیں دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسکرین پہ نمبر ہمارا موجود ہے انشاءاللہ ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو میں بہت جلد آپ سے ملاقات تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ